نمسکار میں ہوں سوشانت سنہ کھچریار باس نے پریس کانفرنس کی اور معاملہ اس سے بھی جڑا تھا کہ کوٹا سے جو بسز آئیں تھیں اتر پردیش چھاتروں کو لے کر کہا یہ گیا اتر پردیش سرکار کی طرف سے کہ ہم سے راجستان کی سرکار نے چھتیس لاکھ روپے کا بس کا بل اور انیس لاکھ سے زیادہ کا ڈیزل کا بل مانگ لیا اس دوران راجستان کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات پر مقدمہ درج کرنے کی مانگ کر ڈالی اس کے فوراں بعد یو پی کے ڈیپٹی سی ایم دینے شرما نے بھی راجستان سرکار پر پلٹوار کرتے ہوئے بس پولٹیکس پر کانگریس سے معافی مانگنے کے لئے کہا مکھے منتری اور ڈیپٹی سی ایم وہاں کے بول رہے تھے تب انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی جی کے نترت والی سرکار کے آدیش کی اویلنا کی اپرادی کرچے کیا مقدمہ درج ہونا چاہیے اتر پردیش کے مکھے منتری اور مکھے منتری جی کے خلاف انہوں نے وہاں نیتاؤں کو گرفتار کر لیا وہاں کے ویدائک مستر آجے للدو جو پردیش اتیکس ہیں جبکہ مقدمہ درج ہو رہا ہے یوگی آدیتنات جی کے خلاف کیونکہ انہوں نے خود نے یہ کہا کہ ہم عنومتی دے دیں گے بھارت سرکار نے ایک آدیش جاری کیا مارچ میں اس آدیش میں بھارت سرکار نے سب راجیوں کو لکھا کہ بھارت کے جتنے بھی راجے ہیں وہاں کے پریوین ویباق کے لوگ پرورتان ادھیکاری یا پولیس کے لوگ پورے دیش میں کہیں پر بھی فٹنس کے نام پر لائسنس کے نام پر پرمیٹ کے نام پر کہیں بھی بسوں کو نہیں روکیں گے بھارت سرکار کے آدیش کے آدھار پر ہی راجستان ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک آدیش جاری کیا کہ بھارت سرکار کا اس طرح کا آدیش آیا تیز جون تک ہم کسی بھی گاڑی کا کوئی کاغت چیک نہیں کریں گے ایک طرف اوپو مانتی جی بیان دے رہے ہیں کہ ہماری بسیں وہاں پر گئیں گھونوں نے لیا لیں ہمارے سامنے پرشن تھا کہ ہم اکتر قدیش کو آپ کو پھرشنے ریمائنٹ کرانا چاہیں گے کہ اس کو ہم نے کل بھی آپ کے اس پر پرسوں بھی اس بات کو کہا تھا کہ دو سر سرکار بسیں سبتانوے بسیں کبھاڑ تھیں اکترس ٹریبلر تھے سٹھ سٹھ ایسے وہاں تھے جو بس کی سڑھی میں نہیں آتے تھے اٹھ سٹھ وہاں ایسے تھے جن کے کاغش پوری نہیں تھے ہم نے اس بات کو کہا تھا اور یہ کرونا کی مہماری ہو رہی ہو اس کی جنگ لڑی جا رہی ہو اور ایسے سمیں کانگریس بسوں کی راجنیت کر رہی ہو پراباسی سمکوں کی کے اوپر راجنیت کر رہی ہو یہ شرم کی بات ہے مزدوروں کے لیے کانگریس نے راجستان یوپی بارڈر پر جو بسز منگائی تھی ان پر راجستان پریبان نگم لکھا تھا لیکن آج راجستان کی ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ نے کہا کہ وہ بسز سرکاری نہیں تھی اس پر یوپی کے ڈپٹی سی ایم دینے شرمہ نے کانگریس پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا روپ لگایا یہ بسیں پردیش سرکار کی نہیں ہیں یہ سرکاری بسیں نہیں تھیں یوپی کے بہت سارے نیتا برحمت کر رہے جاتا کو یہ نجی طور پر اے آئی سی سی نے پی سی سی نے پریانکا جی نے کانگریس پارٹی کے لوگوں نے اختہ کر کر نجی سرکار پر ان بسوں کو اپلپ کر آئے تھا پردیش سرکار ہزاروں بس ویسے چلا رہی ہے لیکن یہ جو پردیش بسیں تھی ایک دار پتیس بس یہ پردیش کانگریس کمیٹی اور اے آئی سی سے نے مل کر کیا ہے اس میں سرکار کا کوئی لینہ دینہ نہیں اور ریکارڈ پر آئے ارے جب آپ کی وشترستیتہ پہلے سے ہی سماپ تو گئی تب پرشن کہاں سے آیا جب اس پر لکھا ہوا ہے کہ راجستان پریون نگم کی بسیں تب آپ پہتے ہو کہ یہ تو کسی اور ساسن آج آپ کا ہے اور ایک ساس سے اوپر آپ کو ہو رہا ہے اور آپ پہتے ہو کی بسندرہ جی نے لکھا دیا لکھی بھی چمچماتی بھی گاڑی اس سمیں کچھ لکھا ہوا پینٹنگ اس سمیں کا دکھتا ہے ہر طرف سے ملتیا برن کرنا کیونی گمراہ کرنے کی ایک شاجیس ہے اور میں سبستان کی سمپون پرشنگ میں کانگریس کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اور شاہدونیک روپ میں اپنے شکرکت کے لیے گریبان میں جاہیے